دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے اہل سمت و جماعت کی جماعتوں میں سے کوئی جماعت اس وقت کامیاب ہے تو الحمدللہ اللہ کی فضل و قیم سے وہ دعوت اسلامی ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت اہل سمت و جماعت کو چار چار لگانے والی یہی جماعت ہے میری دعا ہے اس جماعت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور سارے دنیا کے سنی دعوت اسلامی میں آ جائیں جہاں تک تعلق ہے دعوت اسلامی کی امیر حضرت مولانا پیر طریقت رہبر شریعت مولانا محمد علیہ السقادری دعوت مرکاتوں میں برانیہ کا تو میں یہ پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت مولانا حضور کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہے آقا اگر قبول اللہ فرماتے تو اتنی ترقی ممکن نہیں تھی یہ دعوت اسلامی کو جو ترقی ملی ہے اور مل رہی ہے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا نتیجہ ہے حضرت مولانا علیہ السقادری دعوت مرکاتوں میں برانیہ پر یہ اللہ کا بہت بڑا حسان ہے بہت بڑا کرم ہے جو ان کی زمان سے نکلے ہوئے الفاظ موجوانوں میں قخص کیے داریہ سزالی مام برانی یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں میں نے جذبہ دیکھا ہے اور جب سے یہ مدنی چینل آیا ہے اس نے تو بہار بہر اضافہ کر دیا لہذا ملاشرے میں اس وقت جو گندگی آ چکی ہے وہ مدنی چینل کے ذریعے نہیں صاف کی نہ سکتی ہے اور جو سائی ہے کہ عدد قبلہ علامہ احمد سعید قاظمی رحمت اللہ علیہ آپ کا ویڈیو کے جلاز پر فتوہ موجود ہے یہ رکاز پر تصاویت شکتی ہے یہ مکمل آرام ہے لیکن ویڈیو چونکہ مشتقل تصویر نہیں ہے یہ ایسی ہے جیسے شیشے کے سامنے انسان چرا جائے تو تصویر بنتی ہے ہر جائے تو تصویر نہیں بنتی تو اس میں علماء کا جواز کا فتوہ ہے یہ عدد بنا ہی اچھا کیا حضرت طبعہ قادر احمد مرکات و مرانیہ نے کہ مدنی چینل شروع کیا دنیا میں واحد چینل ہے جس پر مدنی چینل جس پر کبھی کسی عورت کی تصویر نظر نہیں آئی مدنی چینل کو اور چینل چلانے والے مدنی بھائیوں کو اور دعوت اسلامی کو اتنی ترقی دے اتنی ترقی دے کہ جدر مجھے دعوت اسلامی کی نظر ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزیز جس و جاگ کسی نظر جب کی اردام جدر الدین ہے پڑی دیکھا